اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج آپ کو بتائیں گے کہ اگر ٹیلی فون ہمارا شارٹ ہو جائے تو اس کو ہم کس طرح ٹھیک کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہ رسیف کارڈ کے جو پین ہے اس کو نکال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیلی فون ہینڈ سیٹ کو الگ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں جو یہ چار پیچ لگے ہوتے ہیں اس کے چار یہ پانچ اس کو آپ نے کھوڑ لینا ہے یہ چار پیچ آپ نے باری باری کھول لینا ہے یہ پیچوں کو کھولنے کے بعد آپ نے احتیاط کے ساتھ سائٹ پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ پیچ آپ کے گم نہ ہو جائیں کیونکہ یہ ملتے بھی نہیں ہے اتنی جلدی یہ آپ نے پیچھے والا کور ہٹا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سرکٹ ہے ہمارا اس کو الگ کر لینا ہے یہ اس کی باڈی ہم نے الگ کر دی یہ ہمارا سرکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ڈسٹ ہے تو اس کو اچھی طرح ساف کر لیں آپ تاکہ یہ اس کی ڈسٹ وغیرہ ساری ساف ہو جائے ڈسٹ کو ساف کرنے کے بعد آپ نے اس سرکٹ کو سیدھا کرنا ہے اور اس سرکٹ میں دیکھنا ہے کہ کہیں پر کوئی شارٹ سرکٹ کے وجہ سے کوئی مطلب کہ جلی ہوئی کچھ چیز نظر تو نہیں آ رہی نا آپ کو اہم طور پر اس میں یہ زینر ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے ایک بلو کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ سیفٹی کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر یہ شارٹ ہو تو آپ اس کو کاٹ کے چیک کر سکتے ہیں اس کے ایک لیک میں نے کاٹ دیا تو یہ زینر ڈائیوڈ جو ہے سرکٹ سے الگ ہو گیا ہے اب آپ اس کو لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سیٹ جو ہے ورکنگ کرتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے آپ رسیب کاٹ کو لگا دیں اس کے بعد آپ ہماری جو لائن ہے ٹیلی فون کی پی ٹی سیل کی اس کو آپ جو ہے اس میں سرکٹ میں لگا دیں گے اس کے بعد آپ چیک کریں گے یہ میں چیک کر رہا ہوں لیکن کوئی کچھ بھی اس میں جو ہے وہ نہیں آ رہا جیسے پہلے تھا مطلب کہ شارٹ سرکٹ کچھ نہ ٹرانس ہے نہ رسیب ہے تو مطلب کہ یہ ہمارا ٹرانزسٹر زینر ڈائیوڈ کا مسئل نہیں ہے یہ ایک اور زینر ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل جلا ہوا ہے شارٹ سرکٹ اس میں زیادہ وولٹیج آگئی جس کی وجہ سے یہ شارٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہم جو ہے ریپلیس کر دیں گے یا اس کو ہم اتار دیں گے تو یہ ہمارا سرکٹ امید ہے کہ ٹیک ہو جائے گا تو یہ ہے ایک زینر ڈائیوڈ جو میں نے کسی اور سرکٹ سے نکالا ہے سیم نمبر کا یہ میں نمبر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا یہ تھوڑا سا موبائل کا مسئلہ ہے یہ اب آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے یہ ہمارا زینر ڈائیوڈ کا نمبر ہے یہ پرانے والا جو خراب ہے ہم اس کو نکال دیں گے اس کو ہم کاویے کی مدد سے نکال دیں گے نکالنے کے بعد یہ دو پوائنٹ ہیں سیم اسی ہی طرح لگانا ہے جس طرح وہ پہلے والا لگا ہوا تھا آپ نے اس کو اسی طرح لگا دینا ہے ان کو آپ اچھی طرح پوائنٹس میں ان کو لگانے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے کابیے کے ساتھ ان کو سول کر دینا ہے سول کرنے کے بعد آپ نے اس میں دوبارہ اپنا سی پارڈ لگانا ہے اور لائن لگانی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو چیک کروا دیتا ہوں اس کو بند کر دینا ہے تو ابھی میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ میں نے اس کو اس کی جو ہے سیف کارڈ لگا دی ہے اس کو ابھی ہنسٹ اس کو میں نے چیک کیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو دیکھا آپ نے کہ اگر ہمارے ٹیلپون شارٹ ہو تو اس میں اتنا پہ مسئلہ نہیں ہوتا اس میں جو ہے صرف یہ زینل ڈائیوڈ جو ہوتے ہیں ان کا ہی مسئلہ ہوتا ہے وہ شارٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کے ان کو رپلیس کر دیں یا ان کو نکال دیں تو آپ کا سر جو ہے ٹیلپون سرکٹ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہائی ہو کے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر یہ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میں چینل کو سسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ سوارا